تفصیر ابن کسیر اور کئی شرکیہ قائد اس کے اندر موجود ہیں لیکن میں حفظ ابن کسیر کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا گپ شپ انہوں نے لکھ دی کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفصیر کے اندر تو بہت خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی ہے اب جو مکمہ اسلامیہ نے شائع کی ہے سیور ضعیب کا فرق بھی عدیسوں میں ہے واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں لیکن نیچے لکھ دیا یہ بے حصل واقعات ہیں تو وہ کلین چٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے مارڈن دور میں بہترین تفسیر مولانا مدودی کی ہے تفہیم القرآن اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے لیکن قرآن کا تانہ بانہ سمجھنے کے لیے آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایک انٹرلیکچول لیول پر قرآن کو ایک پڑھ لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں مل دی اس سوالے سے ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں پھر مدودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے نا کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے تفسیر ابن کسیر میں آپ کو تورات انجیل کے حوالے ہی نہیں ملیں گے آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے مدودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں اور بقیدہ وہ آیات لکھ کے جواب دی ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھ ہے اب یہ کام تو حفظ ابن کسیر نے بھی نہیں کیا یہ تو مدودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کسیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے تو آپ کو کہے جی آفظ ابن کسیر تو پرانے تھے اوہ یار اللہ کے پرانے نہیں سے کیا فرق پڑتا ہے انٹیلیکشول لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے اب ڈاٹر زاکر نائک سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن کئی کاموں نے ایسے کی ہیں جو مارے بزرگوں نے نہیں کی ہیں یا مدیدہ صاحب نے جو کام کی ہیں مارے بزرگوں نے نہیں کر سکے نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموتہ امام مالک کے تو یہ بحاری کدر تین سو سال کے بعد آ گیا وہ اللہ کی مردی جسے مردی کام لے تو اس طرح اگر تین سو سال بعد امام بحاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پر نہیں کیا تو امام بحاری کے ہزار سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بحاری سے نہیں ہوا یہ بندے تو اللہ کی ہیں اللہ اپنے بندے اٹھائے گا اور ابودود میں حدیث ہے المستدلل حاکم میں بھی ہے امام زابی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصحیح کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے کنارے پر ایک مجدد پیدا کرے گا ٹھیک ہے نا اب امہ بن عبدالعزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو مئیہ کے ممروں سے حضرت علی علیہ السلام پر جو لانت ہوتی تھی ختم کروائی ہے اور خود بنو مئیہ سے ہو کے یہ بہت بڑا کام ہے جو کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا تھا مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے وہ حکمران بنے اور اس نے تجدیدی کام کیا ہے اور آج تک وہ بدت ختم ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے ٹھیک ہوگی